نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org n a i s u v a h. o r g اسلام علیکم نئی صبح سی آئیٹی انٹرمیڈیٹ کورس کے ٹیٹوریلز میں میں ہوں آنم تارک how to design index in excel with screen reader so let's get started index کیا ہوتا ہے جس طرح سے ہماری books میں chapters کے نام first page پہ لکھی ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان پیجز کا نمبر دیا گیا ہوتا ہے جن پہ وہ chapters ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں index اور phone directory ہوتی ہے جس طرح سے first page پہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور page نمبر دیا گیا ہوتا ہے کہ کس page پہ ان کی ڈیٹیل ہے excel کی sheet میں نے تیار کر لی ہے اس میں جو merge کرنا تھا drag کرنا تھا یا نام لکھنے تھے وہ میں نے پہلے سے لکھ لیے ہیں merge کیسے کرتے ہیں drag کیسے کرتے ہیں ساری formatting کیسے کرتے ہیں یہ سب کچھ پچھلی ویڈیوز میں پہلے سے موجود ہے جو کہ uploaded ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور لینک اس ویڈیو کی description میں موجود ہے پہلے heading دی ہے index کی اور merge کی ہوا ہے A اور B کو اس کے نیچے سارے نام میں نے لکھ لیا ہے اور ان کو sort بھی کیا ہے A to Z sorting کیسے کرتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں A to Z یہ already sort ہوا ہے A to Z کا مطلب ascending order اور descending order Z to A یہاں سے selection شروع کریں گے ایہے shift پکڑ کے ڈانے ہو ڈانے ہو آب آلٹ ایک بار Tab ڈانے ہو two times left arrow sort and filter submenu enter ڈانے ہو sort Z to A فرسٹ اپشن ہے سارٹ اے تو زی سارٹ زی تو اے یہاں پہنٹر کریں گے یہ زی تو اے ہو گیا ہے جو لاسٹ تھا ایم سے وہ پڑھا گیا اور اس کے بعد ایچ ای اور وہ پڑھا کریں گے پڑھا کریں گے ہے آپ گا ہے نمائی پڑھا مطلب لیں گ stylی والد بوج visit میں آپ کو دوسری شیت دکھاتی ہوں جس میں میں نے ان کی ڈیٹیلز انٹر کیوئی ہیں دوسری شیت میں جانے کے لیے کنٹرول پیج ڈاون ٹھیک ہے رائٹ ایرو ای ون میں نیم ای ون میں کانٹیکٹ اور جی ون میں ای میل یہ ہیڈنگ ہے اب نیم کے نیچے کانٹیکٹ کے نیچے نمبر ای میل کی ہائیڈنگ کے نیچے ای میل ایڈریس ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کونسی رو میں ہے ای ٹو میں عبداللی ہے ٹھیک ہے واپس ہیٹ ون میں جانے کے لیے کنٹرول پیج ڈاپ اب ہم یہاں پر ہائپر لنک لگائیں گے جس کی کمانڈ ہے کنٹرول کے ہائپر لنک لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہائپر لنک لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اس نام پہ آ کر جیسے ہی انٹر کریں گے ہمیں شیٹ چینج کر کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس نام کی ڈیٹیل کہاں ہے وہ ڈائریکٹ اسی رو اسی سل میں پہنچا دے گا تو یہاں پر ہم کنٹرول کے کرتے ہیں یہاں پر آیا لنک تو کولن ای میل ایڈریس ہائپر لنک میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کے لنک ہوتے ہیں ہم ای میل ایڈریس کا لنک منا سکتے ہیں ویب سائٹس کا لنک منا سکتے ہیں اور سیل ایڈریس کا ریفرنس دے کر اس کا لنک منا سکتے ہیں ہم نے یہاں پر سیل ایڈریس کا ریفرنس دینا ہے ٹیپ کریں گے کانسل اس کے بعد ٹیپ ای میل بٹن پریسڈ بول رہا ہے یہاں پر ہم ڈاون ایڈریس کریں گے ایکسسٹنگ فائل اور ویب پیج بٹن پریسڈ بولا اس نے اس کے بھی ڈاون ایڈریس کریں گے اب آگیا ہے ٹائپ ڈا سیل ریفرنس اے ون لکھا ہوا ہے اس کو ریموو کر دیں گے کیونکہ عبداللہ علی کی جو ڈیٹیل ہے شیٹ 2 میں ای ٹو میں ہے یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے ای ٹو ٹیپ کرتے ہیں ٹری ویو اس میں ہماری شیٹ 1 شیٹ 2 شیٹ 3 شو ہو رہی ہے ڈاون ایڈریس کر کے شیٹ 2 میں آئیں گے کیونکہ ڈیٹیلز شیٹ 2 میں ہیں اب اوکے پہ پہ عبداللہ علی لنک لگ چکا ہے اب ہم بغیر شیٹ کو چینج کیے یہاں پر انٹر کریں گے اور اور شیٹ 2 ای ٹو میں ڈیریکٹ پہنچ گئے اس طرح سے ہم ہائپر لنک انسرٹ کر کے انڈیکس بنا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی